ٹیلر میں عرحان اور عثمان بے کو آپس میں لٹے دکھایا جاتا ہے عرحان کہتا ہے آپ کو لگتا ہے میں اتنی جلدی ہار مان جاؤں گا عثمان بے عثمان بے کہتے ہیں چلو ہاتھ دھو عرحان ایسا اس لیے ہے کہ میں کمزور ہو پھر ویکنگ سپائی کو مارتے ہیں ترگت بے ویکنگ سے لاشے لینے جاتے ہیں ویکنگ کا سردار کہتا ہے جو لاشے تمہیں چاہیے اپنے سردار عثمان کو بولو لے جاؤ ختون کہتی ہے زندہ تو نہیں لاسکے اور لاش بھی نہیں لاسکتے سردار میں لے آوں گا سبر ختون ختون نہیں لاسکتے سردار لے کر آوں گا بالا تم مارتہ سے ملی چلپان ختون مرتے وقت مرک سے ملو گی عثمان بے ایسا لگتا ہے وہ کوئی چال چال کر ہمیں جنگ میں کہنا چاہتے ہیں سردار عثمان بے کمزور پڑ جائیں گے کمزور پڑ جائیں گے جب ہم اقتدار کی طرف بڑ رہے ہو تو ہمارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سپاہی عثمان بے کا حکم ہے کوئی بھی قبیلے سے نہیں جائے گا بالا فتون ہم کسی پر رحم نہیں کھائیں گے ہم سب حقیقت جاننے کے لئے جدوجید کر رہے ہیں عثمان بے میں کسی جاری جنگ میں داخل نہیں ہوں گا میں خود جنگ کا آگاز کروں گا اس کے بعد ایک ڈھوڑ جگائے دکھایا جاتا ہے جو کے برود سے بڑا ہوتا ہے اور اس پہ آگ کا گولہ پھینکا جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے